بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک دو روز پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک بھارتی پولیس افسر جو کہ مسلمانوں کے علاقے میں کھڑا تھا وہاں پر اس نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ مسلمان اپنے خدا سے دعا کریں کہ کرونا جیسی وبا سے بھارت کو جلد نجات ملے اور ان کے جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں وہ صحت یاب ہوں ساتھ ہی پاکستان نے سولیدیٹری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پہ چلا دیا لوگوں نے ہیشٹیگ پاکستان سٹینڈز ویڈ انڈیا ناظرین پاکستان نے جذبہ ہمدردی کے تحت انسانیت کے جذبے کے تحت یہ ہیشٹیگ چلایا اور دو دن تک یہ ہیشٹیگ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا پاکستان سٹینڈز ویڈ انڈیا ٹاپ ٹرینڈ رہا اس کے بعد ہی تھوڑی ہی دیر میں کچھ ہی لوگوں نے دوبارہ جو ہے سارفین سوشل میڈیا کے جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹرینڈ چلایا ٹویٹر پر وہ تھا ہیشٹیگ انڈیا سے سوری ٹو کشمیر ناظرین ان کا کہنا تھا لوگوں کا سارفین کا کہنا تھا کہ جب تک انڈیا آپ نے کیے کہ مافی نہیں مانگتا کشمیر سے تب تک انڈیا میں حالات بہتر نہیں ہوں گے انڈیا سے کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے انڈیا مافی مانگ لو کشمیر سے اب بھی مافی مانگ لو جس طرح انڈیا میں چتائیں جل رہی ہیں اسی طرح سے کشمیر میں کبرستان بنے تھے پہلے اسی وجہ سے یہ حال ہوا تھے انڈیا کا ناظرین پاکستان میں ایدی سروس نے پچاس اپنی ایمبولنسز جو ہیں جذبہ حمدردی کے تحت انڈیا کو پیشکش کی کہ وہ اپنی پچاس جو ہیں ایمبولنسز انڈیا کو مدد کے لیے فراہم کرنا چاہتی ہیں ناظرین پاکستان میں سوشل میڈیا سارفین نے خوب بھڑ چڑھ کر انڈیا کی حمایت کی اور انڈیا کے لوگوں کو بہت زیادہ حوصلہ دیا سب سے پہلے پوری دنیا میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے سارفین وہ واحد جو ہیں وہ ممالک میں سے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے انڈیا کی بھڑ چڑھ کر جو ہے وہ سوشلی مورالی مدد کی ہے ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ انڈیا میں تین لاکھ سے زائد پر دیکھے حساب سے کرونا کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں انڈیا میں بہت زیادہ کرونا تجاوز کر گیا ہے ناظرین ایک کروڑ اسی لاکھے قریب کرونا کے کیسز انڈیا میں موجود ہیں اس سے بھی زائد ہو رہے ہیں اب تین لاکھ حساب سے کرونا کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پی ایم امران خان کا بھی ٹویٹ سامنے آیا جہاں پہ انہوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا انڈیا کے ساتھ اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے فنکاروں کا پاکستان کے کرکٹرز کا جن میں بابر آزم سر فہرست ہیں انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمدردی کا جو ہے مظاہرہ کیا اور انڈیا کو اس بڑے وقت میں سٹے سٹرونگ انڈیا مضبوط رہنے کا کہا تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ